اسلام علیکم محتلال بغر قیادر آپ میں بات کرنے والا حمد قاسم بن عبدالقریم کے بارے میں جن کے خوابوں کے بارے میں ہیں تو آپ لوگوں نے مشہ سنا ہو جس نے وہ نہیں سنا تو آدمی نام کو بتاؤں گا کہ حمد قاسم بھائی نے خواب ہم بہت کچھ پاکستان کے لیے دیکھا ہے بہت سی چیزیں پاکستان کے بارے میں وہ جو انہوں نے خوابوں میں اللہ پاکستان کو دکھائیں کہ پاکستان پاکستان سے سیچویشن پاکستان کی خراب ہوتی ہے کس طرح سے پاکستان کو دورہ بورہ بنانے کوشش کی جائے گی کس طرح سے انڈیا حملہ کرے گا سارا کچھ نہ محمد قاسم کے خوابوں میں موجود ہے میں آپ کو ان کا جو یوٹیوب پر چینل ہے اس کی جو لنک ہے وہ اپنے دسکریشن میں ڈالتے ہیں سب سے پہلی بات تو کچھ لوگ محمد قاسم بھائی کے خوابوں پر ایک این اس لئے نہیں کرتے کہ وہ بولتے ہیں کہ خواب میں کسی کو اللہ کا عددہ دار نہیں ہو سکتا تو میں ان کی نئی بات بنا چاہوں گا کہ یہ چیز پہلے تو میں آپ کو ایک عالم کی بات سننا چاہوں گا پہلے تو آپ وہ سنے پہلے اب میں ممکن ہے یا نہیں یا کسی صحابی نے دیکھا یا نہیں دیکھا یا یہ انبیاء رہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور آج کل کے دور میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ہم نے اپنے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس کی بات کی تصدیخ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی اور دیکھنے کے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلی واصحابی اجمعین دیکھئے اس سلسلے میں تو یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بیداری کی حالت میں جب تک انسان زندہ ہے نہیں ہو سکتا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انکم لن تروا ربکم دجال کے فتنے اس مدوارے میں حتی تموتو انکم لن تروا ربکم حتی تموتو تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کرتے یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو جموت یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہے لیکن خواب جانتے ہیں خواب کا عالم خواب جو ہے اور عالم بیداری سے بہت ہی مختلف ہے عالم بیداری میں انسان کی جسمانی طاقت اور قیفیت کا غلبہ ہے جبکہ عالم خواب میں اس کی روحانی طاقت اور قیفیت کا غلبہ رہا کرتا ہے اس لیے خواب کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے بلکہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو مسند احمد میں سنان ترمیذی میں متعدد صحابہ اکرام اور متعدد قطب حدیث میں حضرت جاور ابن عبداللہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت معاد ابن جبل ہیں ان تمام صحابہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا رأیت ربی فی احسنی صورتن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بہترین صورت میں دیکھا ہے تو گویا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خواب میں دیدار جب اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے تو اس کا مطلب امتی کو بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ محمد قاسم کے جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے تو میں آپ کو ایک ویڈیو محمد قاسم کے چینل پر آلیڈی اپلوڈیڈ ہے چار سال پہلے کی اور ایک دو سال پہلے کی تو میں آپ کو وہ تھوڑے سنوانا چاہوں گا پہلے وہ سن لیں دو ہزار اٹھارہ میں اس خواب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پاک فوج کی وہ کونسی خوراک ہے جس میں دشمن وائرس یا کیمیکل ملا کر انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اچانک کوئی آواز آتی ہے کہ یہ خوراک ڈالر اور اندھن ہے اور ان کے ختم ہو جانے پر پاک فوج مفلوج ہو جائے گی اور نکلو حرکت نہیں کر پائے گی میں کہتا ہوں کہ اندھن کو تو ڈالر سے خریدا جاتا ہے اور جب ڈالر ہی نہیں ہوں گے تو اندھن بھی نہیں آئے گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کافی خراب ہو چکے ہوتے ہیں پاکستان نے کرزوں کی قسط ادا کرنی ہوتی ہے جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہوتی اگر پاکستان کرزے کی قسط دیتا ہے تو پھر ڈالر کے زخائر نہیں بچتے ایک یا دو آرمی افسران یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم بیرون ملک کے پاکستانیوں سے کہیں گے کہ ڈالر بھیجیں یہ محمد قاسم بھائی نے خواب چار سال پہلے دیکھا تھا دوہر اٹھانا میں ٹھیک ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک اور خواب شیئر کروں گا جو محمد قاسم بھائی نے دو سال پہلے دیکھا تھا ٹھیک ہے اب وہ سنے اس خواب میں میرے سامنے ایک سکرین ہوتی ہے اس پہ کچھ فگرز ہوتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً سارے دس ارب ڈالر ہوتے ہیں اور پھر وہ اچانک سے کم ہوکے آٹھ اشاریہ کچھ ارب ڈالر رہ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا پاکستان کے دو بلین ڈالرز اکھٹے کیوں کم ہوئے ہیں پاکستان نے تو صرف ایک ارب ڈالرز کا کرز دینا تھا تو کرز ادھا کر کے نو اشاریہ کچھ ارب ڈالر رہنے چاہیے تھے تو پھر آٹھ اشاریہ کچھ کیوں رہ گئے ہیں اور باقی کا ایک ارب کدھر گیا تو میں یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ اچانک سے فگرز سات اشاریہ کچھ ارب ڈالر ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کم کیوں ہو رہے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھ اشاریہ کچھ اور پھر پانچ اشاریہ کچھ کرتے کرتے وہ تین اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے کم کیسے ہو گئے ہیں کدھر جا رہا ہے یہ سارا پیسہ اب یہاں پہ 3.8 کے آگے مائنس ہوتا ہے اور ٹوٹل اماؤٹ میں پلس ہوتا ہے اب کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ محمد قاسم بھائی نے جو چیزیں بتائی ہیں چار سال پہلے دو سال پہلے ایکزیکٹ وہی چیزیں ہو رہی ہیں اب ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ کوئی بندہ چار سال پہلے وہی چیزیں دیکھے بالکل ایکزیکٹ اور ویسے ہی ہوتا جائے اس کا مطلب محمد قاسم بھائی کے خواب سچیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی درف سے ہیں اور پاکستان کو اسلام کو بچانے کیلئے یہ خواب اللہ پاک محمد قاسم بھائی کو دکھا رہے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کیا ثبوت چاہیے دیکھیں اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا تو میں آپ سے ہی بولوں گا دیکھیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ظاہر کر دیں کہ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں بتا اگر یہ چیز ایسی سچ ہے تو پریز ہمارے دلوں کو کھول دیں ہمیں چیز سمجھے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حق دکھا دیں گے سب سے بہتین چیز تو یہ آپ دعا مانگے اگر ابھی بھی آپ کو چیزیں کلیئے نہیں ہیں